اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ حضیث طلبہ و طلبات ایک بار پھر سے استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پر آج ہم جماعت دسوی مضمون جیوگرافیا سبق نمبر ایک علاقائی سیر اس سبق کے سالوں کے جوابات دیکھنے جا رہے ہیں ایسے ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکون کے بٹن کو اپریس کیجئے تاکہ نئے نئے تعلیمی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکے چینل کے پلیلیس میں ضرور جائیے وہاں پر پہلے جماعت سے لے کر دسوی جماعت تک تمام مضامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو آئیے بچھو دیکھتے ہیں جماعت دسوی مضمون جیوگرافیا سبق نمبر ایک علاقائی سیر کے سالوں کے جوابات درزیل بیانات صحیح ہے یا غلط لکھئے غلط بیانات کو درست کر کے لکھئے ہر ایک کے لئے ایک نمبر ہے پہلے بچھو دیکھیں پہلا سوال اس طرح سے ہیں علاقائی سیر کے دوران مقامی افراد سے ملاقات کے ذریعے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے جواب ہے یہ بیان بلکل صحیح ہے سوال نمبر دو علاقائی سیر کی منصوبندی ضروری نہیں ہے جواب غلط ہے صحیح بیان اس طرح سے ہے علاقائی سیر کی منصوبندی ضروری ہے سوال نمبر تین علاقائی سیر کا مطلب تفریق کے نکتے نظر سے سیر کرنا ہے جواب غلط ہے صحیح بیان اس طرح سے ہے علاقائی سیر کا مطلب مطالعہ کے نکتے نظر سے کی جانے والی جگرافیا ہی سیر کرنا ہے تو پیارے بچھو ایسے الگ الگ ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہے ہیں چلیے پھر اگلے سلائٹ کی طرف چلتے ہیں اور مزید سوالہ دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تعلیم ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے اب دیکھتے سوال نمبر چار علاقے اور ضرورت کے مطابق مختلف علاقے کے باشندوں کے سندگی گزارنے کے وصائل بھی مختلف ہوتے ہیں جواب ہے یہ بیان صحیح ہے سوال نمبر پانچ مختلف علاقوں کی بارش کے تناسب کا فرق وہاں کی ناباتات کی بنا پر سمجھ میں آتا ہے جواب صحیح ہے سوال نمبر چھے علاقائی سیر یا مطالعہ کے دوران ناباتات بارش کے تناسب کے فرق کو ظاہر کرتی ہے پیارے بچوں یہ بہت اہم سوال ہے یہ مارچ 2019 کے بورٹ کے امتیان میں پوچھا گیا سوال ہے جواب دیکھیں یہ بیان غلط ہے صحیح بیان اس کا اس طرح سے ہے علاقائی سیر مطالعہ کے دوران ناباتات بارش کے تناسب کے فرق کو ظاہر کرتی ہے ایک بار پھر سے دیکھیں پیارے بچوں سوال نمبر چار اس طرح سے ہے علاقے اور ضرورت کے مطابق مختلف علاقے کے باشندوں کے زندگی گزارنے کے وسائل بھی مختلف ہوتے ہیں تو یہ بیان صحیح ہے سوال نمبر پانچ مختلف علاقوں کی بارش کے تناسب کا فرق وہاں کی ناباتات کی بنا پر سمجھ میں آتا ہے جواب صحیح ہے سوال نمبر چھے علاقہ سیر مطالعہ کے دوران ناباتات بارش کے تناسب کے فرق کو ظاہر نہیں کرتی ہے جواب غلط ہے صحیح بیان اس کا اس طرح سے ہیں کہ علاقہ سیر مطالعہ کے دوران ناباتات بارش کے تناسب کے فرق کو ظاہر کرتی ہے آئیے پیارے بچوں مزید کچھ سلائٹ دیکھتے ہیں یہاں پر زیل کے ہر سوال کا جواب ایک جملے میں لکھئے ہر سوال کے لئے ایک مارکس ہے علاقہ سیر یعنی کیا علاقہ سیر کا مطلب ہے کسی مقام کا بزاتے خود دورہ کر کے وہاں کے جیوگرافیائی اور تمدنی عامل کی معلومات حاصل کرنا سوال نمبر دو علاقہ سیر کے ذریعے کسی مقام کی کن باتوں کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں جواب ہے علاقہ سیر کے ذریعے کسی مقام کی جیوگرافیائی سماجی معاشی تاریخی و تمدنی زندگی سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں تو پیارے بچوں ہم دیکھ رہے ہیں جماعت دسوی مضمون جیوگرافیائی سبق نمبر ایک علاقہ سیر کے سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے کچھ سوالات ہیں اب یہاں پر ایک بار پھر سے دیکھئے علاقہ سیر یعنی کیا علاقہ سیر کا مطلب ہے کسی مقام کا بزادے خود دورہ کر کے وہاں کے جیوگرافیائی اور تمدنی عوامل کی معلومات حاصل کرنا سوال نمبر دو علاقہ سیر کے ذریعے کسی مقام کی کن باتوں کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے جواب اس طرح سے چلیے پیارے بچوں اب ہم اگلے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر تین علاقہ سیر کے دوران آپ کی چیزوں کی کی فوٹو لیں گے تو جواب ہے علاقہ سیر کے دوران ہم فصلوں جانوروں پرندوں مٹی پتھر نباتات مقانات اگرہ کی فوٹو لیں گے سوال نمبر چار ہے علاقہ سیر کے دوران آپ مختلف معلومات کی اس طرح حاصل کریں گے جواب ہے علاقہ سیر کے دوران ہم بزادے خود مشاہدہ کر کے انٹریو اور سوال نامے کا استعمال کر کے اور علاقے کے تعلق سے دستیاب کاغذات کا متعلق کر کے مختلف قسم کے معلومات حاصل کریں گے سوال نمبر پانچ مختلف مقامات کی بارش کے تناسب کا فرق کن باتوں سے سمجھ میں آتا ہے جواب ہے مختلف علاقوں کی بارش کا فرق وہاں کی نباتات مقانات کی ساکھ لوگوں کے لباس اور لوگوں کی گزہ وغیرہ کے سمجھ میں آتا ہے امید کرتا ہوں پیارے بچوں یہ تمام سوالوں کے جوابات آپ کی سمجھ میں آ رہے ہوں گے اسے آپ اچھے ہن رائٹنگ میں لکھئے اور اسے یاد کیجئے تاکہ امتیان میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہ کریں ساتھ ساتھ چانل کے پلیلیس میں ضرور جائیے وہاں پر آپ کے تمام مزامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دیگر طلبہ بھی فائدہ حاصل کر سکے کمنٹس باکس میں اپنے تاثرات ضرور لکھئے تو چلی پیارے بچوں مزید ہم سوالات دیکھتے ہیں اگلی سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو گرافی ہے وہ جوہات لکھئے ہر ایک کے لئے تین نمبر ہے یہ اس سلائٹ کے بعد آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی اس کا پہلا سوال رہیں گا علاقہ سیر کے دوران کچرے کا انتظام کرنا ضروری ہے یہ اس کا پہلا سوال آئیے تب تک ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں اس سے پہلے ایک بار پھر سے یہاں پہ دھیان میں رکھیں تیسرا سوال ہم نے دیکھیں علاقہ سیر کے دوران آپ کن چیزوں کے فوٹو لیں گے بہت ہی امپورٹن سوال ہے یہ تو علاقہ سیر کے دوران ہم فصلوں چانوروں پرندوں مٹی پتر نبادات مکانات وغیرہ کی فوٹو لیں گے یا تصاویر لیں گے اسی طرح سے چوتہ سوال تھا علاقہ سیر کے دوران آپ مختلف معلومات کس طرح حاصل کریں گے جواب ہے علاقہ سیر کے دوران ہم بزادی خود مشاہدہ کر کے انٹریو اور سوال نامے کا استعمال کر کے اور علاقے کے تعلق سے دستیاب کارگزات کا متعلق کر کے مختلف قسم کی معلومات حاصل کریں گے پانچوہ سوال اس طرح سے تھا کہ مختلف مقامات کی بارش کے تناسب کا فرق کن باتوں سے سمجھ میں آتا ہے جواب ہے مختلف علاقوں کے بارش کا فرق وہاں کی نبادات مکانات کی ساکت لوگوں کے لباس اور لوگوں کی گزہ وغیرہ سے سمجھ میں آتا ہے تو چلیے اب اگلی سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو گرافیاں وجوہات لکھئے علاقہ سیر کے دوران کچھرے کا انتظام کرنا ضروری ہے پہلا سوال ہے جواب ہے علاقہ سیر کے دوران ہم کھانے کی چیزیں پانی کی بوٹل کاغذ کی تھیلیا وغیرہ لے جاتے ہیں ان کو استعمال کے بعد ادھر ادھر ڈال دینے سے کچھرہ فیلتا ہے کچھرے سے آلودگی پیدا ہوتی اور ماحول خراب ہو جاتا ہے علاقہ سیر کے دوران نظم زبط قائم رکھنا ہے اس لئے علاقہ سیر کے دوران کچھرے کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے ایک بار پھر سے دیکھئے پیارے بچوں علاقہ سیر کے دوران ہم کھانے کی چیزیں پانی کی بوٹل کاغذ کی تھیلیا وغیرہ لے جاتے ہیں ان کو استعمال کے بعد ادھر ادھر ڈال دینے سے کچھرہ فیلتا ہے کچھرے سے آلودگی پیدا ہوتی اور ماحول خراب ہو جاتا ہے علاقہ سیر کے دوران نظم زبط قائم رکھنا ضروری ہے اس لئے علاقہ سیر کے دوران کچھرے کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے اگلا سوال ہے علاقہ سیر کے دوران ضروری ساتھ و سامان اور سوال نامہ ساتھ لینا ضروری ہے جواب ہے علاقہ سیر کے دوران معلومات درد کرنے کے لئے بیاز، کلم، پینسل وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے علاقہ سے پانی، مٹی، پتھر، نباتہ دوران کے نمونے اکٹے کرنے کے لئے کاغذ کی تھیلی یا بندھکن والے ڈبے ضروری ہوتے ہیں علاقہ سیر کے مقصد کے لئے سے معلومات اکٹہ کرنے کے لئے سوال نامہ ضروری ہوتا ہے اس لئے علاقہ سیر کے دوران ضروری ساتھ و سامان اور سوال نامہ تیار رکھنا ضروری ہے سوال نامہ ساتھ لینا ضروری ہے پہرے بچوں ایک بار دیکھیں پھر سے علاقہ سیر کے دوران ضروری ساتھ و سامان اور سوال نامہ ساتھ لینا ضروری ہے وجہ بتائیے جواب ہے علاقہ سیر کے دوران معلومات درد کرنے کے لئے بیاز، کلم، پینسل وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے علاقے سے پانی مٹی پتر نباتات وغیرہ کے نمونے اکٹے کرنا کے لیے کاغذ کی تھیلی یا بندھکن والے ڈبے ضروری ہوتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پر تیسرا پوائنٹ اس طرح سے کہ علاقہ سیر کے مقصد کے لیے سے معلومات اکٹا کرنے کے لیے سوال نامہ ضروری ہوتا ہے اس لیے علاقہ سیر کے دوران ضروری سوال سامان اور سوال نامے ساتھ لینا ضروری ہے اب سوال نمبر چار کا درزیل سوالوں کے مقتصر جواب لکھئے ہر ایک کے لیے چار نمبر ہیں علاقہ سیر کی ضرورت واضح کیجئے پیارے بچھو اس کا پہلا پوائنٹ ہے علاقہ سیر کی ضرورت درزیل نقاط سے واضح ہوتی ہیں نمبر ایک علاقہ سیر کے ذریعے جیغرافیہ تصورات عوامل اور عامال کا ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے علاقہ سیر کے ذریعے انسان اور ماحول کے آپسی تعلق کی معلومات حاصل ہوتی ہیں علاقہ سیر کے لیے منتقب کیے گئے مقام کی سماجی، معاشی، تاریک اور تمدنی صورتحال کا متعلق کیا جا سکتا ہے علاقہ سیر کے ذریعے جیغرافیہ کا متعلق بہت دلچسپ ہو جاتا ہے اور حاصل کردہ علم کے انتباق کی رفتار بڑھتی ہے پیارے بچوں یہی سوال ہم پھر سے ایک بار دیکھیں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تعلیم ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جماعت دسوی مضمون جیغرافیہ سبق نمبر ایک علاقہ سیر کے سالوں کے جوابات علاقہ سیر کی ضرورت کو واضح کیجئے جواب ہیں علاقہ سیر کی ضرورت درزل نقاط سے واضح ہوتی ہے نمبر ایک علاقہ سیر کے ذریعے جیغرافیہ تصورات عوامل اور عامال کا ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے علاقہ سیر کے ذریعے انسان اور ماحول کے آپسی تعلق کی معلومات حاصل ہوتی ہیں علاقہ سیر کے لئے منتقب کیے گئے مقام کی سماجی معاشی تاریک اور تمدنی صورتحال کا متعلق کیا جا سکتا ہے علاقہ سیر کے ذریعے جیغرافیہ کا متعلق بہت دلچس ہو جاتا ہے اور حاصل کردہ علم کے انطباق کی رافتار بڑھتی ہے تو پیارے بچوں یہ سوال کا جواب تھا علاقہ سیر کی ضرورت واضح کیجئے اس سوال کا جواب آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال دیکھتے ہیں پیارے بچوں تمام ویڈیوز آپ کو گوھر سے سننا ہے اور اسے لکھنا بھی ہے سن کے آپ کو بار بار سن کے بعد اسے یاد ہو جائیں گے تو اس کی مش کرنا ہے آپ کو تو چلیے پیارے بچوں آگلا سوال دیکھتے ہیں علاقہ سیر کے دوران کون سی اتیاد بڑھتے ہیں جواب ہے علاقہ سیر کے دوران خصوصا درزیل اتیاد بڑھتے ہیں جواب ہے علاقہ سیر کے دوران خصوصا درزیل اتیاد بڑھتے ہیں نمبر ایک علاقہ سیر کے دوران خود کا اور دوسروں کا تحفظ کریں گے اس کے لئے شناخت نامے فوری علاج کا باکس ضروری فون نمبروں کی فیرس وغیرہ ساتھ رکھیں گے نمبر دو علاقہ سیر کے دوران آسا تزا کے ہدایت کی پابندی کریں گے نمبر تین علاقہ سیر کے دوران مقامی لوگوں سے ربط قائم کر کے وہاں کی واضح اور صحیح معلومات حاصل کریں گے ایک بار پھر سے پوائنٹ دیکھئے کہ علاقہ سیر کے دوران مقامی لوگوں سے ربط قائم کر کے وہاں کی واضح اور صحیح معلومات حاصل کریں گے اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ علاقہ سیر کے دوران وہاں کسی چیز اور ماحول کا کوئی نقصان نہ ہو پیارے بچوں اس کے بعد ہم اگلی سلائٹ کی طرف چلتے ہیں سوال اس طرح سے ہیں کہ علاقہ سیر کے لئے آپ کون کون سی اشیاء ساتھ لیں گے تو چلیے جواب آپ کے سامنے ہیں جواب اس طرح سے ہیں علاقہ سیر کے لئے ہم مندرزیل اشیاء ساتھ لیں گے نمبر ایک معلومات درج کرنے کے لئے بیاز، کلم، پینسیل، پائمائش پٹی، کیمیرا، دوربین وغیرہ مقام کی سیمتہ کرنے کے لئے کتب نمہ اور گہرے متعلق کے لئے نقشیں علاقہ سیر کے مقصد کے لئے آسے معلومات اکھٹا کرنے کے لئے سوال نمہ علاقے سے پانی، مٹی، نباتات، پتھروں وغیرہ کے نمونے اکھٹا کرنے کے لئے کاغزی، تھہلی یا بندھکن والے ڈببے ان کے علاوہ ٹوپی، پانی کی بوٹل، فوری علاج کا باکس وغیرہ یہ تمام کیزیں ضروری ہیں پیارے بچھو، علاقہ سیر کے دوران ان اشیاء کا ساتھ میں ہونا بہت ہی ضروری ہے ایک بار پھر سے دیکھئے علاقے سے پانی، مٹی، نباتات، پتھر وغیرہ کے نمونے اکھٹا کرنے کے لئے کاغزی، تھہلی یا بندھکن والے ڈببے ان کے علاوہ ٹوپی، پانی کی بوٹل، فوری علاج کا باکس وغیرہ ہونا بہت ہی ضروری ہے ہم دیکھ رہے ہیں علاقہ سیر کے لئے آپ کون کون سے اشیاء ساتھ لیں گے اسی میں پہلا پوئٹ ہم نے دیکھیں گے کہ معلومات دست کرنے کے لئے بیاز، کلم، پینسیل، پیمش، پٹی، کیمیرا، دوربین وغیرہ کا ہونا ضروری ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں پیارے بچھو علاقہ سیر کے دوران کچھرے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس طرح کریں گے جواب ہے علاقہ سیر کے دوران کچھرے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام مندزل طریقے سے کروں گا نمبر ایک علاقہ سیر کے دوران پیدا ہونے والے کچھرے کو جمع کرنے کے لئے بوری یا تھہلیا ساتھ لے جائیں گے اس بات کا خیار رکھیں گے کہ علاقہ سیر میں شامل افراد کے ذریعے کچھرہ نہ فیلے اس کے لئے علاقہ سیر کے دوران استعمال کے بعد بیکار ہو جانے والی کاغذی تھہلیا اور دیگر اشیاء بچا گچا خراب کھانا اگرہ اکٹا کر لیں گے متعلقہ علاقہ میں اطلاعاتی بورٹ نوٹس وغیرہ وسائل کے ذریعے صافائی کے تعلق سے بیدارے میں اضافہ کریں گے متعلقہ علاقہ میں کچھرے کو ٹھکانے لگانے کے لئے اس علاقے کے انتظام افسران سے اساتذہ کی رہنوہ میں خط و کتابت اور انٹرو کے ذریعے رابطہ قائم کریں گے تو پیارے بچوں ہم دیکھ رہے ہیں جماعت دسوی مضمون جگرافیا سبق نمبر ایک علاقہ سیر کے سوالوں کے جوابات تو چلیے پیارے بچوں مزید سوالات ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے دھیان میں رکھئے یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہیں اس کا سوال اس طرح سے تھا علاقہ سیر کے دوران کچھرے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس طرح سے کریں گے بہت اہم سوال ہے کیونکہ یہ مارس 2019 کے بورٹ کے امتحان میں پوچھا گیا تھا تو اسے آپ یاد کیجئے زیادہ سے زیادہ مش کیجئے اس سوال کی لکھنے کی تو چلیے پیارے بچوں ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں اہم سوال ہے علاقہ سیر کے دوران پیدا ہونے والے کچھرے کو جمع کرنے کے لئے بوری یا تھہلیا ساتھ لے جائیں گے اس بات کا خیر رکھیں گے کہ علاقہ سیر میں شامل افراد کے ذریعے کچھرہ نہ فیلیں اس کے لئے علاقہ سیر کے دوران استعمال کے بیکار ہو جانے والے کاغذی تھہلیا اور دیگر اشیاء بچہ کچھا خراب کھانا اگرہ اکٹھا کر لیں گے اگلا سوال ہے علاقہ سیر کی رودات کون سے نقاط کے بنیاد پر تیار کریں گے جواب ہے پیارے بچوں دیکھئے علاقہ سیر کی رودات مندزیل نقاط کے بنیاد پر تیار کریں گے نمبر ایک تمہید نمبر دو علاقہ سیر کی اہمیت اور مقاسد نمبر تین متعلقہ علاقے کی طبعی ساکھ دریا تالاب آب و ہوا بارش سنتے فصلے جانور نباتات مقانات اور ان کی ساتھ آم و درف کی سہولتیں آبادی لوگوں کی گزہ لباس تمدن وگرہ کی کھٹھا کی گئے معلومات اور معلوماتی تصاویر فوٹو جدول ترسیم وگرہ کی پیشکش چوتہ پوائنٹ ہے پیارے بچوں نتائج اظہار تشکر اور حوالہ جاتی فیرز یہ تمام چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے دیکھئے اس کوشن کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اسے یاد کیجئے اگلا سوال ہے پیارے بچوں سوال نمبر پانچ درزل سوال کے تفصیل جواب لکھئے بحث کیجئے درسی کتاب کا صفحہ نمبر ایک اگر آپ علاقہ سیر میں شریک ہو رہے ہیں تو کس طرح تحریق کریں گے یا اس طرح سے بھی سوال آ سکتا ہے فرض کیجئے آپ کو استاد نے علاقہ سیر کی منصوبندی کرنی کے لئے کہا ہے تو آپ تفصیلی منصوبندی کس طرح کریں گے یا پھر سوال اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے استاد نے آپ سے علاقہ سیر کی منصبندی کرنے کے لئے کہا ہے آپ اس کی تیاری کیسے کریں گے مشکی سوالے پرچہ نمبر دو تو چلیے اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں علاقہ سیر کی منصبندی یا تیاری مندزل کے مطابق تیع کی جائیں گی علف مقام تیع کرنا علاقہ سیر کا مقصود مقام تیع کرنا اور وہاں پہنچنے کے لئے درکار وقت اور عام درف کے دستیاب ذرائع کی معلومات حضر کرنا مثال دریا کا کنارہ، ساحل سمندر، پہاڑ، کلہ، سطح مرتفع، کھیت، سرد آبوہ کا مقام، کارخانہ، ریلوے اسٹیشن وغیرہ وغیرہ بے ہے مقصد کا تیعن علاقہ سیر کا مقصود مقصد اور عام و زیشی محاصل تیع کرنا مثلا سرد آبوہ کے مقام اور ساحل سمندر کی سیر کر کے دونوں مقامات کی آبوہ میں فرق کا متعلق کرنا وغیرہ جیم ہے انتیاہی ضروری کاغذات کا حصول تو پیارے بچوں دیکھئے مقصد کا تیعن کے بعد انتیاہی ضروری کاغذات کا حصول علاقہ سیر کے لئے انتیاہی ضروری نقشے، اہم معلومات، ازازت نامے وغیرہ اکٹھا کرنا مثال نمبر دو کارخانے کی سیر کرنے کے لئے کارخانے کے مالک ہے مینیجر سے ازازت نامہ لینا وغیرہ تو پیارے بچوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہوں گا ایسے ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تعلیم ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں چینل کے پلیلیس میں ضرور جائیے وہاں پر پہلے جمعات سے لے کر دسی جمعات تک تمام مضامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو دیکھئے پیرے بچوں سوال نمہ تیار کرنا علاقہ سیر کے دوران اور منتقب شدہ مقام کے لئے ہنسے سوال نمہ تیار کرنا مثلا کھیتوں کی سیر کرتے وقت کسانوں سے معلومات حاصل کرنے کے لئے اس طرح کے سوالات تیار کرنا دیکھئے پیرے بچوں سوال کیسا ہے آپ کی کھیتی کی زمین کس فصلہ کے لئے موضوع ہے پوائنٹ نمبر ٹو فصلہ کو نقصان سے بچانے کے لئے آپ کیا حتیات کرتے ہیں یہ سوال نمبر دو ہے اسی طرح سے سوال نمبر تین ہے اب اپنے کھیتوں کے آپ پاشی کے لئے کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ پیرے بچوں دیکھئے اس طرح سے ہم سوالات کا نمونہ تیار کر سکتے ہیں دیکھئے پھر سے ایک بار سوال نمہ تیار کرنا علاقہ سیر کے مقصد اور منتقب شدہ مقام کے لئے سوال نمہ تیار کرنا مثلاں کھیتوں کی سیر کرتے وقت کسانوں سے معلومات حاصل کرنے کے لئے اس طرح کے سوالات تیار کرنا پوائنٹ نمبر ایک آپ کی کھیتی کی زمین کس فصلہ کے لئے موضوع ہے تین سوال تھے اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ کارخانے کی علاقہ سیر کے لئے سوال نمہ تیار کیجئے تو چھلیے دیکھتے ہیں کارخانے کی سیر کے لئے سوال نمہ پیش خدمت ہے آپ کے پوائنٹ نمبر ایک اس کارخانے کا قیام کس سال ہوا کارخانے میں کون کون سی چیزیں تیار کی جاتی ہیں سوال نمبر تین کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد کتنی ہیں سوال نمبر چار کارخانے میں اشیاء کے پیداوار کے لئے کس قسم کے کھام مال کی ضرورت ہوتی ہے سوال نمبر پانچ کارخانے میں اشیاء کے پیداوار کے لئے کھام مال کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے پوائنٹ نمبر چھے یا سوال نمبر چھے کارخانے میں تیار مال کی اس مقام پر فروغ کیا جاتا ہے سوال نمبر سات کارخانے میں کام کرنے والوں کی حفاظت کا کیا نظم ہے اور سوال نمبر آٹ ماحول کو نقصہ نہ پوچھے اس مقصد کے لئے کون سے طریقے اکتھیار کیے جاتے ہیں تو پیارے بچوں اس طرح سے اس میں مزید سوالات بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اور ایک علاقہ سیر کارخانے کی علاقہ سیر کے لئے سوال نامہ تیار کیا جا سکتا ہے چلے پیارے بچوں مزید کچھ سرگرمیاں دیکھتے ہیں اپنے علاقے کی سیر کی رودات تیار کیجئے یہاں پر ضروری نہیں پیارے بچوں جو آپ کے سامنے ہیں وہی لکھنا چاہیے بلکہ آپ خود سے جو سوالات تیار کر سکتے ہیں وہ بہت ہی اچھا رہیں گا تو چلیے دیکھتے ہیں اپنے علاقے کی سیر کی رودات میں انوان ہے گھارا پوری جزیرے کی علاقہ سیر کی رودات سب سے پہلے علی علاقہ سیر کا مقصد سمندری جزیرے کے تصور کا بزادے خود سیر کر کے متعلق کرنا گھارا پوری کے جزیرے کی تفصیلی معلومات کا حصول بے ہے علاقہ سیر کے ذرے اکھٹا کی گئے معلومات اسی میں پہلا پوائنٹ ہے گھارا پوری جزیرے کا مقام چال طرف سے پانے سے گرا ہوا زمین کا ٹکرا جزیرہ کہلاتا ہے گھارا پوری جزیرہ جنوبی ممبئی کے ٹرامبے علاقے کے نزدیک کی کھاڑی میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے گھارا پوری جزیرہ زیلہ رائ Discord میں واقع ہے گھارا پوری جزیرے کا رقبہ سمندر میں مت کے وقت اس جزیرے کا رقبہ تقریباً دس مربع کلومیٹر ہوتا ہے سمندر میں جزر کے وقت اس کا رقبہ تقریباً سولہ مربع کلومیٹر ہوتا ہے گھارا پوری جزیرے پر پوچھنے کے لئے آمدرفت کے ذرائے گھاراپوری جزیرے پر پوچھنے کے لئے خاص طور پر ممبئی کے گیٹوے آف انڈیا سے مسافر کشتی کے ذریعے جانا پڑتا ہے گھاراپوری جزیرے پر گیٹوے آف انڈیا سے کشتی کے ذریعے جانے کے لئے تقریباً ایک گھنٹے کا وقت لگتا ہے اس سفر کے دوران ممبئی کی فلکبوس امارتے بڑے بڑے تیجارتی جہاز گھاراپوری جزیرے پر سیاہوں کے لئے پرکشش مقامات تو دیکھئے گھاراپوری جزیرے پر پتھر کی چٹانوں میں تراشے گئے بہت سے تاریخی گار پائے جاتے ہیں یہ گار پوری دنیا میں مشہور ہے یا ہر سال بہت سے بھارتی اور گیر ملکی سیاہ آتے ہیں گھاراپوری جزیرے میں تقریباً پندرہ سوز تا دو ہزار افراد رہتے ہیں گھاراپوری جزیرے کے باشندے خاص طور سے سیاہوں سے حاصل ہونے والے آمدنی چاول کی کھیتی کر کے کشتیوں کی مرمت کر کے اور مچھلی پکڑنے کے پیشوں میں مصروف رہ کر زندگی گزارتے ہیں گھاراپوری جزیرے کے مسائل گھاراپوری کے مقامی لوگوں اور سیاہوں کو بعض اوقات پینے کے پانے کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھاراپوری جزیرے پر کافی تعداد میں تعلیمی اور طبی سہولتیں مہیا نہیں ہیں تو پیارے بچوں یہ تھا یہ علاقہ سیر تھی اپنے علاقہ سیر کی رودہ تیار کیجئے تو یہاں پر بزادے خود آپ نے جس علاقہ کی رودہ تیار کیے ہیں اسے لکھنا کافی اچھا رہیں گا اور اچھے نمرات سے بھی آپ کابیاب ہوں گے انشاءاللہ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں نئے نئے تعلیم ویڈیو مہیا کرتے رہیں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوں گا ایسے یہ جو کیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تعلیم ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکے چینل کے پلیلیس میں ضرور جائیے وہاں پر پہلے جماعت سے لے کر دسی جماعت تک تمام مضامین کی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں کمنٹس میں اپنے کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہم نئے نئے تعلیم ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر سکیں تو چلے پیارے بچوں اس ویڈیو میں ہم نے دیکھے جماعت دسوی مضمون جگرافیا سبق نمبر ایک علاقہ اسیر کے سوالوں کے جوابات مفصل سوالوں کے جوابات ہے امید کرتا ہوں یہ سوالوں کے جوابات آپ لکھیں گے اچھی طرح سے اور انہیں یاد کریں گے اور امتیان میں اچھے نمرات سے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تو چلیے پیارے بچوں پھر ہم ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پیشکس کے ساتھ ایک نئے سبق کے ساتھ ایک نئے معلومات ویڈیو کے ساتھ تو چلیے پیارے بچوں